یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرد وقائم آل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرد وقائم آل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرد وقائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لی بلیقا لحجت بن الحسان علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلی آبائی فی عزیز ساد و فی کل ساد من سات لیل بن نار بلیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئین اتا آت اس پین اہو و ارزکتا و آوت متعہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علیہ و محمد و عجل فارجہ قائم یا آل محمد وارلہ چہاردہ معصوم علیہ السلام دی عزت اسمت دواستی شہدہ کربلا دی شہادت دواستی اسیران شام دی بے گناہ قید دواستی معصومہ سین دے لکھے وین دواستی و نیاز اللہ تمام سعدات و مومنین مومنات دا اسپاک دربارت رہے قبول فرما تمام سعدات و مومنین دے گھریں جے خیر و برکت نازل فرما تمام سعدات و مومنین دے رزک چاولاد عزت عبر و برکتہ فرما ہر شریف دے پردے قیم فرما ہر کہیں دے دھیاں بھیڑیں دے نیک نصیب بڑھا منہ مالک خالق جو بیمار ان بیمار کربلا دواستی انہ کو شفاہ آتا فرما خصوصاً میرے چاچا جی ملک منیر السین کو مولا شفاہ آتا فرما صدقہ محمد دی پاک آل بواستی جو بی اولادن اماد لٹی جھولی دواستی جڑی صبح دا ٹائم ہوئے آتے آکے آپ پکھیاں ہو بولیاں نہ بولیاں کرو ساری گود دی رونک تر گئے جو بی اولادن اماد لٹی جھولی دواستی ہونا دے جولیاں بات فرما خصوصاً میرے بھائی زاکر قیسر عباز کو نال یاد دے پتر دا فرما لینیاد اللہ جو از دار دنیا تو ٹر گئے علماء حق مداخان آل محمد عزاداران سید شہدہ متمداران سید شہدہ جڑی مشن سید شہدہ جام شہادت نوش کر گئے خصوصاً اچنی اوڑ دے جتنے شہید ہو گئے یعنی سادات مومنین اچنی اوڑ دے ٹر گئے جنہ دی بکشش دکھاتر یکم دو جون اگر کروین دے انہون یکم دو جولائی کروین دن انہ دی بکشش دکھاتر ایک باری سورت فاتحہ ترائے باری سورت توحید تلاوت فرماو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستئین ایدن السرات المستقیم سرات اللہذین و انمتوالہم غائر الماغذوب علیہم والدالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُزَيْوَا عَنْكُمْ وَرِجِسَا عَلَى الْبَعَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَتَحِيرًا مبارِ اللہا سورة فاتح ذا سواب ترائبر سورة توحید پڑھ ذا سواب آیات تتحیر پڑھ ذا سواب پاک ذکر ذا سواب خیرات و نیاز ذا سواب جتنے سعداد مومنین خصوصاً ملک ملیر سیند والدین ان دی گھر والی دی روپ فتوک باقش ملی اللہ درجات بلند فرما ملی اللہ غلامی سید شدان نصیب فرما ساری پہلی اور آخری دعائے نبیان دی سلطان دی دستار دی وارس دا خون حسین دی وارس دا جل ظہور فرما آل محمد دی ویڑ وسن آل محمد دی ویڑ وسن رب صلی اللہ محمد و آل محمد مجلس دی قبولیت واسطے سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ مرہومین دی بلندے درجات دی خاتر سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل امام زمانہ سرکار دی آمد واسطے سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ مروجیچنے لہے ہیں محمد و آل محمد دردہ براسی بھڑھو اللہ میں گناہگار حقیقت فقیر پہ ادھا پتران جنہیں ساری زندگی سولہ سال میں بھی سفر کیتے انہیں ساری زندگی ذکر کو ذکر سمجھ کے کیتے مجلس تا مجلس انہیں محرم دی نیاز ہی تائنہ ہی کیتی لیکن مولا دی کرم نوازی ہے شکر پڑھ دے ہیں کہ اٹھارہ غدیر دی رات ہوئے مولا دی قدمہ جھومن یہ تھوڑی سعادت ہے کیونکہ موت تا حق ہے کیونکہ اللہ نے پہلے موت کو خل کی تے پچھے زندگی کو خل کی تے این پاک امیم برکوں مکتب حسین آدم تے مسجد کو مقصد حسین آدم لوگو میرے حسین کا مقصد نہ بھولنا لوگو میرے حسین کا مقصد نہ بھولنا آتی ہے آج تک یہ صدا رسول کی جو بھی خلوص دل سے مجلس میں آئے گا اس کو نصیب ہوں گی دعائیں بطول کی میری اپنی عقیدتیں کروڑ کروڑ جنہ نصیب ہوئے اللہ میں اقبال کوں انہاں مرشزادہ لکھے آنے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضربِ ایک سجدہِ شبیری میں بھی اخبار نوائے وقت جو پڑے القرآن لکھا ہوں دے انہاں گو جلالہ میں اقبال نے لکھے انہاں لکھی آئی اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی مرشزادہ پوری دعا سعداد دی دعا مومنین دی دعا اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی چنیور دے شریفہ مکو اللہ واسد دے سو جندہ تے سونے نبی دی دی ناراض انہی عبادت ہے میں تا حیران ہونا کہ سادے پاکستان دے سعداد اتنا سونا کٹھا کی تو ہے نا کہ وہاں دن مولا کرے جنت البقی دے وے سیر دی ذری دا اعلان تھی وے تے اسا وانکے سونا کلمہ رسول دا پڑھ دے ہیں لا الہ للہ محمد رسول اللہ سادہ خدا ہکے سادہ رسول ہکے سادہ قرآن ہکے سادہ کعبہ ہکے تری پارے قرآن دن تری روزے مار حمضان دن ستارہ رکاتہ ہر مومن مسلمان تے واجب سادہ جرم ایوے اسا کلمہ بھر کے لا الہ للہ محمد رسول اللہ پڑھ کیا کہ علی اللہ دا ولیتون ہی منندہ حسین وہ ہے کہ جس کے نانا نے ہم کو دین خدا دیا ہے حسین وہ ہے کہ جس کے نانا نے ہم کو دین خدا دیا ہے حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے حسین وہ ہے کہ جس کی جدہ کے خرچ پر دین چل رہا ہے او جدہ اے طاہرہ مادر مخدرہ بطول اے عزرہ شریفہ او چنیورد شریفہ او جب تک اسلام راسی جب تک کلمہ راسی ہر کلمہ گو انسین دا مقروض تھی کہ راسی کیونکہ اے او سینے کیوں مسلمان ہی دا ذکر نہیں کریں دے کیونکہ جوانان جنت سردار بچے دی پاک نانی ہے اسے خاطر ذکر نہیں کریں دے اے جنت سردار بچے دی پاک نانی امائے جائیں دا نوے ہزار غلام مال تجارت گھنوے دائی تے گھننا دائی تے سادہ سونا نبی وی دگنا منافع ہویا منافع دو نا ڈیٹھوس دعا منگیوس بے نیاز اللہ اپنے امین دی امانت گھننا جتنا تیری ذات دا حمد کرے سا اتنا تھوڑا ہو سی تو آرے پیاری پیاری چوپ دی کس ہمیں کہ مولا تو آرے پر دے سلام مت رکھے میں گناہ گار دی دعا ہی وے جنہ دعا مستجاب تھے پاک سینڈ نے اپنے غلامہ کو آکیا ونجو ہر قبیلے اعلان کرو آو مجھے وارس دا کلمہ پڑو جنہ مجھا کرزا جے مجھے میں انہ کو کرزا معاف کرنیا مرشد آدھا میرے مرشید جنہ کلمہ اتھو پڑے اوہی توارے سامنے سامنے نا جنہ اتھو پڑے انہ یا چاہی کرزا دے سوں کلمہ ہی پڑ سوں ستر فیصہ جڑے ہیں نا ستر فیصہ انہ اتھو کلمہ پڑے سید شہداد پوترہ آخری گل سر دعا گنن دے خاطر کرور کرور جنہ نصیب ہوئے سادات و مومنین کو میں گناہ گار دے والے صاحب کو مولا امام محمد باکر علیہ السلام اللہ ہم صلی اللہ سال مومنہ کے ادھو مولا تو ادھو لکا بوں ہیں مشہور زمانہ لکا بے باکر العلوم پشیدہ شاہ کو ظاہر کردے منوالی ذات تو آدھی ہے میں مکین دا پیاں مولا مہربانی کرو میکو علیف لامیم دا مانی دسو اے حرف مکتیات متشابہات انہ دا مانا کسے محدث نے کسے مفسر نے نہیں کی دا او میں ساگی لفظ لکھے مرشہ زمانہ لکھے مرشہ زمانہ لکھے مرشہ زمانہ لکھے مولا تو ادھو لکا بے باکر العلوم پشیدہ شاہ کو ظاہر کرنے منوالی ذات تو آدھی ہے میکو ابراہیم بن آدم نے اے واقعہ سنایا ہائی تو آدھے والد نے بچ پانچ ماسوما انہ نے پیر پیادا حج کیتا ہائی تجدہ حج تگہ ہن ابراہیم آدھے میں دیتھے ماسوما دا چیرہ انہ دی جبین دا نور آسمان دا نال ٹکر کھان دے پرندے آکے مرحبہ آفرین دے نارے بلند کرنن ابراہیم آدھے میں کو زیارت دا شاؤک تھے میں قریب گیاں میں معصوم دا عدب دا سلام کیتے میں کہ معصوم تلقین ارادہ ہے آدھے اللہ دے گھر آدھے کو زادے را مولا فرمینن بیترین زادے را تقوی خوفِ خدا ہے پر ایز گھر ہیے آدھے کچھ کھامن پی مردہ سامان آدھے قدائیں مہمان میز باندھے گھر کچھ نہیں لائک کے بیندہ میں مہمان جانا میں میز باندھے آدھے جانا ہم آخری گھر جانا تری تھی منزلتے پہنچا ایک سفید ریش بزرگ ہے قریب ہے با سوم دا عدب نال سلام کی تیسی آدھے مرے دل خیال ہے حق تایی میں بندہ آئی اے معصوم بزرگ دا عدب دا سلام کریا تے بزرگ ہو کے اے معصوم دا عدب دا سلام کی تیسی میں پوچھا تا سی آدھے میں قریب گیاں ابراہیم آدھے میں بزرگ ہوا چھے میں کہ بزرگ حق تایی میں بندہ آئی اے معصوم ہے ان دا سن چھوٹا ہے اے توالا عدب دا سلام کریا توسا بزرگ ہو سفید ریش ہو اے معصوم دا عدب دا سلام کی تیوے دیکھ کے آدھن عبد خدا نہ تو میں کو سنجان دیں نہیں معصوم کو سنجان دیں میں کو خضر پیغمبر آدھن ایک حسین دا پتر سجاد آدھن الف لامیم دا مانی دے سو مولا فرمنن الف اور لام دے اتماد دے اکوا دن آل توجہ ہے نا بابا میم کل محمد آل محمد ذالک القتاب العرب آل محمد تے کتاب دے وچ کوئی شک تشبو کا ہے نہیں کہ کنہ دی خاطر ہے حدل المتاقی ہے متاقیاں دی خاطر ہے کہ کروڑ کروڑ جنہ نصیب ہو مرے والد صاحب کو آدھن مولا آسا مومن ہی نہیں آسا شیعہ ہی نہیں مولا آسا تو آلے نام لے بے ہیں تے شہید دا آخری پیغام سننن دے بعد ماتم دے دیو سترہ کروڑ کروڑ جنہ نصیب ہو وارس زمانہ دا سپائی بن کے آسن ان دا پیغام در حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ بے شک کیونکہ مرشد آدھا جنہاں مرے والد صاحب جی سکس ٹو محرم پڑھا آئی اسلام آباد تو ابا جی انہیں پہنچے آن تو بینر لگا کھڑا ہے شیعہ قوم کی ہائے آواز ماتم مجلس اور نماز اگر تُو ماتمی ہے تے مجلس اچھ نہیں آن دا تو تُو ہیک عبادت کرنے لوجی عبادت تُو آن دا ہی نہیں اگر تُو ماتمی کرنے تے مجلس اچھ آنے دو عمل کرنے تے ذکر حسین چھو اٹھے کے نماز دا ٹیم تھی ونجھے تُو اللہ دا شکر دا کر کے بے کچھ چودہ معصوم نے سلام عطا کی تے نس درِ حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ ازا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ گھر چاہتے ہو ملے سیدہ کے در سے خیرات دعا کے ہاتھ اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ میرے والے صاحب نماز دا کے نا چنیوڑ دے شریفہ او سادات مومن نراز نہیں تھی منا میں تورہ پتری ہاں تورہ نوکہ رہی ہاں میں ماں فی منگ دا تُو سا گال سمجھنی نہیں میری گال میرے والے صاحب نماز دا دسنا نا میرے والے صاحب کو مقصرہ دیا نا تُو کیڑا علی دا شیعہ ہے تو علی دا شیعہ تا بے نماز نہیں ہوندہ مولا امام حسن علیہ السلام دا مرید ماں سیام اج بے رضایت نہیں ہوندہ مولا امام سین دا حضادار ماں تمدار شراب نہیں پیندہ پاک زین اللہ بے دین دا مرید کہیں شریف دی ہمسائے دی عزت نہیں لٹیندہ صادق الواد امام دا مرید وعدہ خلافی سود کہیں دا حق غصب نہیں کریندہ شہید کربلا کی مجلس میں ہمیشہ عشق بہاؤ مگر نماز کے ساتھ تمہیں حسین مولا صدا دے رہے ہیں مقتل سے میری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ بزرگ گاندے لفزن مئی میں پاک ہاں جیدہ شام دے امن نہیں بھاکے شام دے امن نہیں بھاکے میں دا زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں داخلہ شام نہیں پڑھنا نہ میں داخلہ شام نہیں پڑھنا میں داخلہ شام نہیں پڑھنا میں واپسی پڑھنے تُساں بزرگ گئے پرانے ازادار بیٹھے ہو میں نے دل پی آدھے انہوں کو سوا پہنچا مر دی خاطر اب میرے والد صاحب پائن سال مسلسل شام بے نین تے اُتھے جا کے تے ایو پڑھ دین تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا ادھکڑے یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے غیرت کا خدا لکھا ہے تاریخ نے جس کو ہر موڑ پہ پھپھی کی ردہ مانگ رہا ہے اے بھی مرشزادہ اببا جی انہیں کون ازاداران دے جتیاں سیرتے رکھیں ماتم داران دے کیونکہ چوی چاد نہیں گھن میں نیان کریم کربلا دی تس سی دھی دے دوروی گھن میں نیان توتہ شہید دے ملت جعفریہ موسی نکوی صاحب لکھا ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرہ سے ریدہ مانگ رہی ہے بدرگ زندگی ہم نے جدا والا ہی نا کہ مولا امام سجاد علیہ السلام کو لپوچھا سجاد کیڑا شہرے آئے 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 پھوپی امائے نانے دا شہرے بی بی ادیسا دے کییں لکھے او مدینہ دے سردار سا شام دے قیدی او وطنہ لے سرولے دیس پر آئے مریہ پردہ دار ماما بینی سینی تو آئے بھر کے سلامت ہو من تو آئے وارس جی من تو آئے بھرا جی من تو آئے پتر جی من تو آئے جھولی آل جی من تو جہاں نانے دی مزار تے آئیے نا پہا دیے نانا مجھے ملو کہ ما تیرا حسین ہوں نانا مجھے ملو کہ ما تیرا حسین ہوں نواسی جو تھی وہ آپ کی زندہ میں مر گئی کہ میں قبر تے جھان کیا دیے نانا زنجیر تو اتر گئے مڑتے نہیں نشان زنجیر تو اتر گئے مڑتے نہیں نشان نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی چنیوڑ دے شریفاو آخر دھی دی جو دھی ہس آخر نبیان دے سلطان ہائی قبر دے آتے باہر آیا اسی آخر دھی دے سارتے ہتھ رکھیا اسی تے سینہ کیا اسی نانا میڈا سارا ہولی چوم آچھا ہو سیس آچھا ہو سیس میڈا سار ہولی چوم میڈا سارا ڈاڑھا زخمی ہے میڈی دھی کیڑی کیڑی جا آتے دکھ ریٹھے نہیں بی بی آدھے ہار موڑتے میری غربہ تے نانا میری جا جا کبر بڑھائی گئی بی آراب دے چھتری شارا ویچ وہ میری ہار مستور پھرائی گئی بی بی آدھے میں کشام دنکھا بازار گیا میڈے دیل تیز راب چلائی گئی روکیا دی نانا جیڑی رونک ہائی ساڑے ویڑے دی ایک چولے ویچ میں کشام دنکھا بازار گیا میں نے دیل تیز راب چلائی گئی روکیا دی نانا جیڑی رونک ہائی ساڑے پاک ویڑے دی ایک چولے ویچ دفنائی گئی چاہیے اللہم نشان مدینہ ویچ تے بشیر کی تائلانے آدھا و دے کرو باندھ بازار مدینہ دے آئی بیٹھئے فاتشہ میں آدھا و دے اگے بہو بازار یا بور کی دیس ہی چالد دیندی مہمانے آئیے ملان اپنی بھتری جی کوں اندہ اصلی وطانتاش ملک واریاک اگے چھتری شار یا بور کی دیس اگے چالد دیندی مہمانے آئیے ملان اپنی بھتری جی کوں اندہ اصلی وطانتا شام اللہ دی توحید بچا کے نانے د دین بچا کے نانے دی شریعت بچا کے بابِ علی دی ولایت بچا کے مادی اسمت بچا کے ہار شریف دی دھی بھیندہ پردہ بچا کے ترونجہ گھن گئی ہے ایترہ اے ولائی جوان گھن گئی ہے ایزیف کر آ کے ولی بھراوان آل گئی بغیر بھراوان دے ولی روندیں ہی کھاتے رہیں چادر پا کے گئی ہے چادر لٹا کے ولی انتظار مکندہ پیہ سینہ دی سجاد بشیر کو آکھ لگا ونے مدینے ہار کہیں دی شہادت دی خبر ریوے پاک الیکبر دی شہادت دی خبر رنے وے شریفہ و گریبان چاک کی تے سارت خاک روائی سی سیاہ لمچائس آدھا و دے و محمدہ و علیہ ہیک گلی دا موڑ کٹیس جی میں جو وفا دے پروردگار دی ما مسلح عبادت بیٹھی ہے ہی میں تلیاں ٹیک کے اٹھئے سارے مارکیا دے عبید اللہ دے جی دا دی وانی منا دی علیکل پوچھا کیڑا حسین مارا گئے قریب ہے منا دی اللہ میرا سلام آدھے علیکل سلام آدھے کہیں دا پتریں تیدہ میلا لباس کیوں ہوئے اگرے بان چاک کیوں ہوئے آدھے جنہ دے سردار ٹرونجن نوکران دے میلے لباس ہونن آدھے کہیں دا پتریں آدھے معباس دا پتران مشیر کند کر کے آدھے غازی عباس ہی ٹر گئے آدھے کہیں دی شہادت دی خبر ودہ دے نیادے اکبر دے پاک بابے دی اندرہ دادی یکے لچے گئے ہیں اکبر دا پاک بابا مارا گئے بی بی آدھے اللہ مان کر تیرا بابا بابا سنا لوے حسین مارا ونے منہ منے دی وان منا دیا لے کساڑ گنا میں آپ پوچھ دیا جیڑے ویلے اکبر دا بابا مارے مدہ غازی جیندہا یا ٹر گیا بشیر دا دیوارتے متھا ون لگے آدھے لہا شام دی فاج تُو لہ دا لازی ایک چپ شبیر دیکھا گئی اندی موت خاتون دیا اللہ تو آدھے عبادت قبول کرے آخری وین واقعات کربلا سنے سن دی رہی ترون دی رہی چینیور دے شریفہو ہار شہید دا نام آوے آنا عباس دی پاک امہ اچھے وین کریں دی آئی جیڑے ویلے غازی عباس دا نام آوے آ عباس دی ماں چپ کر وین دی آئی بشیر دے کیا دے عباس دی امہ ہار شہید دا نا چاکے اچھا وین کی تی جیڑے ویلے غازی عباس دا نام آ دے تُسا چپ کر وین دے ہو سینڈے کیا دے بشیر عباس کوئی میں دا پوترے او تا ودی سینڈ دا پوترے بشیر کو موکا ملے آ دے ودی سینڈ دا واس تا دے نا عباس دا پرسا جال تاک نال متھلا کے عباس دی امہ دا دکھا وین آ دے مہتا نال حسین دے ٹوڑ یہاں تے عباس تو کساں مچوا کے لٹے کوئی نہ چادر او بی بی آل یا دیو تیری زندگی دے او مہتا سوڑ بیٹھیاں نارا ہے تکبیر نارا ہے رشالت